موسیقی 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 نمسکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوری شوات کرتے ہوں تردیش کی خبروں سے ویدونا کے ریروکلا گاؤں میں دیپو نام کے ایک یوک کا شاہ سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی اس بی چاروں نگم نے ہتیا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتائے کہ یوک کی ہتیا اس کی پتنی اور ساتھی یوک نے مل کر کی پولیس ادھکاریوں نے دونوں اور اوپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے چیتر بیدونا میں ایک پینتیس ورش کے یوک دیپو اور گورے کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر میں کمرے میں ملی تھی اور پستاج پہ ان کی جو ایک بچی ہے ناوالے گئے اس کے دورہ بتایا گیا تھا کی کل اس کی ماں نے اسے اپنے بگل والے گھر میں جا کے سونے کو کہا تھا نیتاو کے گھر میں اور بچی کو رات کو آواز بھی آئی تو اس نے آکے ماں سے اپنے پیتا کی کشلتہ پوچھی تو انہوں نے اس کو اندر کھلے نہیں آنے دیا پھر جب آنے بھی دیا تو پیتا کو وہ نہیں دیکھ پائی تو کتنے بجی پٹا آپ مہایت سوڑا ہے خبر بندائیو سے ہیں جہاں نگر پنچایت آلہ پور میں آواز کو لے کر بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے بتا دیں نگر پنچایت آلہ پور کے وارڈ نمبر بارہ میں لوگوں نے پران منتری آواز یوجنا کو لے کر فارم بھرے تھے مگر ان کو آواز نہیں ملے گئے اور آواز دینے کے نام پر وار سواسد نے سبھی لوگوں سے دو سے تین ہزار روپے بھی لے لیے تھے بارہ آپ کو آواز نہیں ملا کچھ بھی نہ ملا فارم بھرا آپ نے کتنے بار فارم بھرا دو دفعے بھرا دو دفعے بھرا اچھا آواز نہیں ملا آپ کو کیا کہہ دیا گیا آپ سے پیسے پیسے بھی دے تو میں نے کہی موپر پیسے آپ نے پیسے نہیں دیا آب ملا نہیں آپ کو پیسے دیا تھے کسی کو کس کو پیسے دیا تھے کیا کہ دیا بابلو نے چند دفعے بھرا دو دو ہزار رو پہ دیا دو ہزار رو پہ دی پھار سال ہوگا ہے آجتک آپ کو آواز نہیں ملا کتنے بار پیسے بھرا ہم نے دو بار تو بابلو کو دیا نہ بھرا اور ایک داو چیرمن کو دیا تو بھی ہمارا نہ بھرا بابلو آپ کے کون ہے ممبر ممبر آئے بات کے بارہ بار بارہ ممبر آئے اچھا آپ نے ان کو فورم بھر کے دیا تو انہیں فورم نہیں بھرا تمہارا آگے سے بنا تمہارا نہیں آوائے گا جاتا ہم نے پھر تمہارا سے بہت کئی لڑکی بھی ہماری دیکھو بیعا کو تین ہیں تو ہم نے جا ایسا ہمارا گھرہی بنیا تب بھی صحیح ہے تو کئی پیسے دے تو ہم نے لہٹا کاٹے جمعہ موجود ہے ان سے کئی پیسے دے و کئی ہم نے دیے تب بھی ہمارا نہیں آئے خبر کشی نگر سے جہاں ایک ایمبولنس گورکپور سے شم لے کر گوپال گن جا رہی تھی کیا سا تھانا چھت کے پریم والی گاؤں کے پاس انینتیت ہو کر سڑک کے کنارے پیٹ سے جا جس سے ڈرائیور صحیح چار لوگ غائل ہو گئے غائلوں کو سرکاری اسپتال بھیجا گیا ہے جہاں ایک ہی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹروں نے علاج اسپتال جلا اسپتال کے لیے یوک کو ریفر کر دیا ہے جلا اسپتال لے جاتے سمیں ایمبولنس نے چالک نے دم توڑ دیا سوچنا پر پہنچے پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر آگے کی کروائی شروع کر دی خبر مہنپوری سے جہاں اپشناوں سے پہلے پولیس اراجک چتوں کی گرفتار کر رہی ہے وارنٹ پر چل رہے وارنٹی رزوان کو پولیس گرفتاری سے بچانے کے لیے راجہ کا طلاب میں چھرانگ لگا دی فائر بگیٹ اور صدر کوتوالی پولیس طلاب میں دوبے وارنٹی یوک کی تلاش میں سخنطہ سے جانچ کر رہی ہے وارنٹی کے پریجنوں نے جیوگ پر ہتیا کا عارب لگاتے ہوئے نیائے کی بانگ کی ہے کیسے کیا ہوگا ہے اور کہاں پہ ہوگا ہے ہم لوگ جو آفرہ آباؤ رہتے تھے اچھا ہم آئے بھائی رہتے ہیں تو یہاں وہ گھومنے آتا تھا تو اس کا وارنٹ تھا اس کا وارنٹ تھا آگرہ گیٹ چوکی کی پولیس اس کا وارنٹ آج تو دو تو بھاگ گئے دھاروں کی طرف بچاؤ کے لئے بچاؤ کے لئے اس کی بات نہیں ہے ایک رجوان نامک لڑکے کی بات آئی ہے اور وہ تلاب میں ایک بڑا سا تلاب ہے اس میں اس کی ترتے ہوئے ویڈیو بھی ہے اور تلاب کافی گہرہ ہے ویڈیو کچھ دور کچھ ترتے ہوئے اس کے بعد وہ لگ رہا ہے وہاں پر لوب گیا اس کے آگے وہ نہیں تر پایا ہے اس کے بارے میں پتا ہوا کہ وہ ایک اب اس کے کچھ امرادک ریکارڈ بھی ہے خبر آئی بنیلی سے جہاں سوریا کامپلیکس اسٹیٹ فوٹ ویئر پلازا میں آگ لگ گئی ہے اور آگ لگنے سے ویوہسائی کا لاکھوں کا سمان جل کر خاک ہو گیا وہیں دھوہا اٹھتا دیکھ پڑوسیوں نے موقع پر فائر بگیٹ کو سوچنا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی فائر بگیٹ کی گاڑی نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا خبر سنبھل سے جہاں آگیات پرستیتیوں میں ایک کے کھیت میں بابول کے پیڑ پر ایک ویٹی کا شف فندے سے لٹکتا ملا ہے گھٹنا کے بعد مرتک کے پرجن اور گراملوں نے کوہرام مچ گیا مرتک کی پتنی نے بتایا کہ گاؤں کے ہی لوگ کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا اس ادھار پہ دونوں لوگ کے خلاف تھانے میں مقدمت رج کرایا ہے چھیترہ ادھکاری ڈاکٹر پردیب نے شف کو پوسماٹم کے لئے بھیجا اور پورے معاملے کی سگھنٹہ سے چارٹ پرتال کر رہی ہے گرام کلہ تھانا دھاناری میں ایک ویٹی رام پان پریبن تیس ورس کو تردھرمی یہ ایک ایک کے کھیت میں بابول کے پیڑ سے فانسی کے فندے سے ٹنگے ہوئے ہیں سوچنا کی ملتا کو دیکھتے ہوئے تب کال تھانا پولیس اور مہشترانکاریت موقع پر آئے گھٹنا کی چانبین کی گئی اس میں ابھی پوسماٹم کرانے کے لئے شف کو قبضے لے کر بھیج دیا گیا ہے جو بھی اس کا پریڈام آئے گا اس کا امسہ راوستہ کو دیکھتے ہوئے خبر شاہ راوستی سے جہاں جلہ ادکاری نیہر پرکاس نے حریہر پورا رانی دھان کرین کا اوچک نشن کیا ہے نشن کے دوران دھان خرید کا جائزہ کیلئے تائے مانک پورا ہو جانے پر دھان کو مل پر بھیجنے کے ندیش دیئے جلہ خاد ویپردان ادکاری پرگیا شرما کو بھی ندیش دیا گیا ہے کہ وہ دھان کریندرو کا منٹرنگ کریں اور سبی ویستھائیں درست رکھنے کے ندیش بھی جاری کریں نشن کے دوران خراب پڑے نمی محاپک یند کو تدکال صحیح کرانے کے ندیش بھی جاری کیے گئے ازادی کے امرت محسوسہ پر سواست بھارت ابھیان کے تحت کج منڈا ووارہ کتوالی پریسر میں پولیس کرمیوں کو پولیس کرمیوں کو یوگا سی پی آر سنچاری روگ سے بچاؤ اور پراثمیک اپچار کے سممند میں جاگرک کیا گیا ہے کائکرم میں یونائٹیڈ ہیلتھ ورکرز ایسسوسیشن کے ٹرینر ڈاکٹر منوچ گمار اور وزنگ ڈاکٹر آر کے گپتہ نے پولیس کرمیوں کو یوگا کی مدراؤں درگھٹناوں میں پیٹتوں کو تدکال اپچار کے لیے پرششت اور جاگرک کیا ہے کائکرم میں کرائیم اسپیکٹر رام پرکار سمیت ان پولیس کرمی اپستی تدھے خبر سلطانپور سے جہاں موتی گنج تلسی مشرگاؤں کے نواسی نے صبح چار بجے فون پر چوری کی جانکاری دی تھی سوچنا پر پہنچی پولیس نے معاملے کی چھانبین میں پایا کہ پرانی رنجش کے چلتے پیڑیت پکش نے چوری کی شادی سچی تھانا دیکش راگویند راوت نے بتایا کہ پرثم دشتہ چوری کی گھٹنا جھوٹی ہے گھٹنا کے سبی پہلوں پر جا جاری ہے ہمارے پٹی دار جو ہے ہمارے کافی دن سے دھمکی بھی دے رہے تھے کہ میں کانڈ کروں گا ہمارے رات میں لگ بھگ ایک سے دو بجے کے بیچ میں ہم لوگوں کو جان سے ماننے کی نیت سے آئے تھے یا ادھر گئے اندر پیچھے سے پورا ریکی کیے پیچھے کی کھرکی سے جھاکے دیکھے کوئی گھر میں جگ نہیں رہا ہے سب لوگ سو رہے تھے اس کے بعد میں یہ لوگ باہر سے آئے دروازہ ہمارا باہر سے کنڈی لگا کے بند کر دیئے جو ابھی بھی بند ہے اور بند کرنے کے بعد بگل میں کمرہ ہے کمرے کے تالے کو توڑا گیا تالے کو توڑنے کے بعد بکسہ کو توڑا گیا بکسہ کو توڑنے کے بعد سارے سامان کو اٹھا لے گئے گھر میں سادھی بھی تھی پرانے جیورات جتنے بھی تھے سارے سب رکھے تھے بہن کی سیسٹر کی پانی پت رہتی ہے وہ بھی اپنا جیور رکھی تھی اس کو بھی سارے سب چوری لے گئے یہ سامان باہر اتنا دکھرا پڑا ہوا ہے فلال اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار